یہ ایک تاریخی کنوینشن ہے جو آپ نے کیا اور ایوکلا کی آئین کو بچانے کی اور عدلیہ کا تحفظ کرنے کے لیے یہ تیسرا میجر سٹیپ ہے پہلا انیس ستمبر کو لاہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن نے ملک کیر کنوینشن کیا تھا دوسرا کنوینشن پانچ ستمبر پانچ اکتوبر کو پشاور ہائی کورڈ بار اسوسییشن نے کیا جہاں کے رستے روکے گئے پھر بھی وہاں بڑی تعداد میں ملکہ نے ساتھ دیا اور یہ تیسرا بڑا کنوینشن ہونے جا رہا ہے اور اگر میں یہ کہوں یہ تینوں میں سے سب سے اہم کنوینشن ہے کیونکہ یہ پاکستان کے کیپٹل میں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کے چند مقتدر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہماری جیب میں ہے جب چاہے جو چاہے گھر والے ہمارے اسلامباد اور راول فنڈی کے بخلا نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر تحریک میں جو آگے آگے ہوتے رہے راول دستہ ہوتے رہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوہزار ساتھ کی تحریک کا افتداء ہم نے ہائی کورٹ بارس سوزیشن راول فنڈی سے کیا تھا اور اس کے بعد وہ ملک کیر ایک تحریک بلی جس کے نتیجے میں ادریہ کو بڑی حد تک آزاد کرایا گیا اس سے قبل بھی دوہزار دو اور دوہزار تین میں بھی ایک ایلکھوں کے خلاف ہماری تحریک تھی خصوص میں سوپریم کورٹ بارس سوزیشن کا صدر تھا اور اسلامباد پنڈی کے بخلا نے پورا ساتھ گیا تھا ہمارا اور اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا سترمین ترمیم میں جو ایک ملٹی ڈکٹیٹر نے ججز کو ایک رشوت دی تھی تین تین سال کی ایکسٹینشن کی آپ کو یاد ہوگا ایلکھوں کوٹو کے حد دوہزار دو میں یہ آخر واپس ہو کے رہی تھی اور یہ بخلا کی ملک گیر تحریک کے نتیجے میں ہوئی تھی تو یہ تیسری میں تحریک دیکھ رہا ہوں ادریہ کی آزادی کے لیے ادریہ آئین کو بچانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے مجھے اس طرح آوازی صاحب کئی لوگوں نے پوچھا کہ سنا ہے وکیل آپس میں تقسیم ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ بالکل غلط ہے مقلا آئین کی سربلندی کے لیے ادریہ کی آزادی کے لیے قانون کی افرانی کے لیے سپرمیسی کے لیے کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہمیشہ یونائٹڈ رہے ہیں اور ہمیشہ یونائٹڈ رہیں گے کیونکہ ہمارا اڑنا بشونہ ہی یہ ہمارا آئین ہے ہمارا سارا لوگ کو تحفظ دینا ہی ہماری ادریہ کی آزادی ہے اگر ادریہ آزاد نہیں رہتی آئین برقرار نہیں رہتا تو ہم بے مقصد ہو کے رہ جاتے ہیں میں نے یہی کہا کہ یہاں پر ہم سب جو اکٹھے ہیں بطور وکھلا کے ہیں ہماری کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں یہاں پر یہاں ایک ہی پلٹیکل پارٹی ہے ہماری وہ یہ ہمارا کالا کوٹ ہر ذہریک میں ہماری ایک ہی پارٹی ہوتی ہے وہ کالا کوٹ جو آئین کا تحفظ کرتا ہے جو آئین کے لئے ہر قسم کی قربانی دیتا ہے جو آئین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جو ادریہ کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری ادریہ آزاد ہونے کی بجائے باز کا مختصر طاقت کے نیچے لگ جاتی ہے لیکن ہم کسی فرد کے لئے نہیں ہم ادارے کے لئے لگتے ہیں ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں آج جو بات ہو رہی ہے کہ ایک متبادل حضارت بنائی جائے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک میں بدکسویتی سے صدد کر ساتھ سے پلٹیکل ایجنریک ہو رہی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستان بنانے میں کسی جرنیل کا گوئی ہاتھ نہیں ہے کسی جرنیل میں پاکستان بنانے میں مدد نہیں کی تھی بلکہ وہ تو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے انگریزوں کی یہ ہمارے وکیل بھائی تھے یہ ہمارا قائد عالم محمد علی جناہ تھا اور اس کے رفقہ کار تھے وہ بھی وکیل تھے جیسے بیاکتلی خان جیسے سہر بردی جیسے سندری کر یہ سارے وہ لوگ تھے جو وکلا میں سے تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا جن کی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا جرنیلو تمہاری وجہ سے نہیں آیا اور دوسری بات آپ تھرو آؤٹ انجیننگ کرتے رہے ہیں پلیٹیکل انجیننگ اپنی مرضی کی انیس سو ستر میں جب ایک آزاد الیکشن ہوا تو پھر جب تم نے پلیٹیکل انجیننگ کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں بدکسبتی سے ہمارا ملک دو لخت ہو گیا انہوں نے آئین کے دیموکریسی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اس پارٹی کو اقتدار نہیں دیا جس نے کہ پری اینڈ فیر الیکشن جیدہ تھا بلکہ یا یا خان جیسے غدار نے ملک توڑنا قبول کیا لیکن ملک میں ووٹ کی عزت نہیں کی اور نمائندوں کو اس کا اقتدار نہیں دیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے لئے آج قابل شرح لیکن افسوس کی بات ہے قومیں تجربات سے سیکھتی ہیں یہاں کیا ہوا ہمارے جنرلوں نے یہ سمجھا کہ انیس سو کتر میں ملک دو لخت ہوا ہے ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے آزاد الیکشن کرا دیا ہم نے فیر الیکشن کرا دیا اور لوگوں نے اپنی مرضی کی بول ڈال دی یہ ہماری غلطی تھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے اقتدار نہیں دیا اپنے نمائنگان کو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کی انٹرپرڈیشن کیا اور فیصلہ کیا کہ آئی آج کے بعد ہم کبھی ملک میں آزاد الیکشن اور فری این فیر الیکشن نہیں ہونے دے گے تو یہ ہمارے پچھلے پچھون سال ہمارے پچھون سال سے چل رہا ہے ہر الیکشن مترازیہ ہوا ہے سزدتر کا ہے اٹھاسی کا ہے نبوے کا ہے جو اٹھا کے دیکھ لیں لیکن سب سے بڑی پلیٹیکل انجنیرنگ جو ہوئی ہے وہ آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کو ہوئی ہے جہاں سینکڑوں جیتے ہوئے نمائنگان کو رات کے نیرے میں ہرائے گیا اور ہارے ہوئے نمائنگان کو جتا دیا نہ ہارے ہوئے تینیرنگان کو جتا دیا گیا اور ایک جانی حکومت ہوم پورٹی سے ہر پر کھڑی کر دی گئی اب وہ اپنے طور پر سوچ نہیں سکتے وہ تو تابع ہیں جنرنیلوں کے ان سے کیا حکم آتا ہے آپ سوچیں کبھی آئینی تر نہیں رات کے اندھیلے میں آتی ہے آپ نے بالکل صحیح کہا ہمارے لیڈرز رفلان علی بھٹو صاحب نے پورے ایک سال کی کاوش کے بعد انیس سو تہتر کا آئین بنایا تھا اور اس میں چاہتے تو ٹھو تھر مجوریڈی سے پاس کر سکتے تھے لیکن انہیں حالس بڑی سیاسی جمال کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مرضی شامل ہوئی تو یہ تہتر کا آئین بنا دوسرا میں کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں باسی ساتھ رضا ربانی کے لیڈرشپ کو جب بڑھاروی ایکنمی کا معاملہ اسو دی پیولز بھارڈی کے حکومت تھی اور وہ یہ خوشی ہے کہ بڑھاروی تنمی اچھی تنمی تھی اس کو ہیٹ کیا رضا ربانی نے اور مسلسل چھے مہینے ایک کمیٹی بنائی گئی 27 میمبران کی جن میں سالی سیاسی جماعتیں شامل تھی بڑی سے چھوڑی سیاسی جماعت شامل تھی ان سب کے مشورے اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آئینی ترمی آئی یہ ایک ایسی آئینی ترمی ہے جو رات کے اندھیروں میں آئی تھی ہے جو وزیر اعظم کو نہیں پتا کیا ہے جو وزیر قانون کو نہیں پتا کیا آ رہی ہے وہ کہتے ہیں غالب انہوں جی ایشیو میں تیار ہو رہی تھی اور وہاں سے بھیجی گئی اور انہیں وہاں سے حکم آیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو تو میں یہ کہوں گا یہ آئینی ترمیم نہیں یہ جوڈیشل انجنیلنگ کی آغاز ہے اس ملک میں اب پریٹیکل انجنیلنگ سے ایک قدم آگے چلی گئے ہے ہمارے جرنیل وہ جوڈیشل انجنیلنگ کرنے کو اترائے ہیں وہ جوڈیشل کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی پہلے بھی ایسے چیز جسس آتے رہے جس طرح کے شاد حسن خان یا انوارالحق تھے لیکن انسٹیوشن پر حملہ نہیں اس طرح سے پہلے ہوا تھا اس دفعہ انسٹیوشن پر ہائی کوٹ اور سبرین کوٹ پر کھلنم کھلا حلوہ کھلنم کھلا حملہ کیا جا رہا ہے ہم کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے آج ہم مقلا آئیوں سے میں یہ کہتا ہوں ہم پارٹیز کی افلیشن سے باب ہو کے بات کریں بھور جائیں پارٹیز تو ہم آئین کے محافظ ہم ہیں آئین کے سباہی ہم ہیں ادریہ کی آزادی کے ہم گیرنٹرز ہیں لہٰذا ہمیں کسی قسم کی بھی پارٹی کی دریکشن اس سلسلے میں نہیں لینی ہم سب نے بدور وکیل کے آئین کے سباہی کے طور پر کام کرنا ہے لہٰذا ہم کوئی جوڈیشن ہیزننگ نہیں ہونے دیں گے اور انساءالتالہ ہر طرح سے ہم اپنی عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیشنل کورٹ بھائی سبریم کورٹ کیا ہے کیا یہ کورٹ آف فیڈریشن نہیں ہے آپ ہیل بھائی سب جانتے ہیں یہ سبریم کورٹ جو ہے کورٹ آف فیڈریشن ہے کیا یہ ہائیس کانسٹیٹیشنل کورٹ نہیں ہے یہ ہائیس کانسٹیٹیشنل کورٹ بھی ہے لہٰذا سبریم کورٹ ہی فیڈرل کانسٹیٹیشن کورٹ ہے کوئی اور متبادل کانسٹیٹیشنل کورٹ نہیں بن سکتی نہ بننے جائیں گے آپ کو ہمیں تہہ تہہ کرنا پڑے گا مقلا کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا کوئی متبادل کانسٹیٹیشنل کورٹ بنا لے کے لیے ہم اس بارے میں کلیر ہو جائیں اگر کسی کو خوشوے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ انام کہیں سے ملنے لگا ہے تو یہ نہیں ہونے لگا اگر یہ عدالتیں بھگ گئیں یہ عدالتیں ڈر گئیں یہ عدالتیں تہہتیق ہو گئیں جنرلیلوں کے تابع ہو گئیں تو پھر پاکستان میں نہ آئین ہے نہ عدلیہ ہے تو یہ چیز ہمیں کلیر ہونی چاہیے جو لوگ اور مجھے فخر ہے بہت سے وقلہ نے بڑے اچھے آرٹیکل لکھے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی کونسٹیشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی متبادل عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی مترازع عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے میں اس سلسلے میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ تیس سنبر کا آرٹیکل جو کہ دنیوز میں چھپا ہے سلحہ الدین عبد نے ایکس پریزیڈنس ہائی کورٹ بار اسسوسیییشن وہ آپ ضرور پڑھئیے گا اس میں انہیں جورس ثابت کیا ہے کہ سپریٹ کونسیشن کورٹ کن ممالک میں ہوتی کوئی ایسے ملک میں جس میں انٹیگریٹیڈ نظام ہے یونیفائیڈ نظام ہے جس طرح پاکستان میں ہندیا میں ہے بنگلہ دیش میں ہے اور سیلیا میں ہے کینیڈا میں ہے وہاں کوئی سپریٹ کونسیشن کورٹ نہیں ہوتی وہاں کی سپریم کورٹ ہی فیڈرل کونسیشن کورٹ ہوتی ہے لہٰذا جن ممالک میں سیپریٹ کونسیشن کورٹ ہوتی ہے وہاں یونیفائیڈ کورٹ سسٹم نہیں ہوتی وہاں پر دیوائیڈ اور پیلل کورٹ سسٹم ہوتے ہیں یہ سیول کا یہ کنیرل کا یہ لیبر کا یہ سوشل کا یہ چھے چھے نظام ہوتے ہیں جیسے جرمنی میں ہے جیسے پرانس میں ہے وہاں پر ایک سیپریٹ کونسیشن کورٹ بنائی جاتی ہے یہ لوگ کس کو بتا رہے ہے کہ کونسیشن کورٹ بنے گی جہاں فیڈرل کونسیشن کورٹ موجود ہے لہٰذا یہ بات میں پھر کہوں گا اس کو آپ اچھی طرح سٹیڈی کر لیں کئی لوگ مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ کہ کونسیشن کورٹ کی بڑی ضرورت ہے ایک بیرسٹر کے نام کے بھی آرٹیکل آیا اس کو دوب کے مر جانا چاہئیے بیرسٹر کس بات کا ہے جس تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ فیرل کونسیشن کورٹ نہیں بنا کرتی وہ اپنے نام سے بیرسٹری ہٹا دے اپنا کالا کورٹ کو آگ لگا دے اگر وہ سمجھ تائم مضباد عدالتیں بنائی جا سکتی ہے تو میرے بھائیو میری بہنو یہ آپ لوگ کے فیوچر کی بات ہے ہم تو اپنا وقت نگال چکے ہیں میری جنریشن تو اپنے وقت گزار چکی ہے آپ کے ساتھ جس دن تک ہمارے سانس میں سانس ہم ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ کو بجانے کے لیے عائن کو بجانے کے لیے ملک کو بجانے کے لیے لیکن عدلیہ عائن اس میں سب سے پڑ چڑھ کے حصہ لینا ہے میں اس لیے میں آپ سب سے دوسری بات جو 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 کمیشن آرٹیکل ون سیمٹی فائی کے تحت بنا ہم اس کو ریکنائز کرتے ہیں اور چیف جسس کا سکسیشن اسی کے مدابق ہونا چاہیے سین ایم جج ہیس بریو کورٹ کا چیف سالہ سٹرگل ہے آئین کے تحت ہم نے بار ہا کیا سین ایم کے پرنسپل پر مرضی سے نیچے سے اٹھا کے جب بھی لگاؤگے بڑی تباہی ہوتی ہے آپ نے خود دیکھا میرے ساتھ کے لوگ جانتے ہیں اور میرے ساتھ سین لوگ ہیں انیس سو چرانوے میں یہ غلطی میڈم بینظیر بھٹو نے کی اور ساتھ سوجان سین مو جائیتہ سبریل کرگا اس کو نظر انداز کر کے چوتھے نمبر سے اٹھایا سجاد علی شاہ کو اس کے بعد جو ادریہ کی تباہی ہوئی ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ اس قدر دوائیڈ انیس ستانوے میں میں ان چند لوگوں میں سہا جو ان کے آپس میں اتفاق کرنے کے لئے آئے تھے جو ہم نے سین دیکھے ہیں خدا کرے پھر ہمیں سین نہ دیکھ پڑے آپ لوگ اس سے روک لیں اور اسی لیے ہم نے تب کہا کہ ایک ہی پر چی جس تقری ہوگی چاہے سبریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو سین اور سین تا کہ آپس میں کوئی جگڑا نہ پڑے آج چند ایک سبریم کورٹ کے جگہ خوشی ہے کہ مجورٹی سبریم کورٹ آج صحیح جگہ کھڑی ہے یہ چند ایک لوگ ہے ایک قاضی جو قاضی کہنا لے کابل نہیں ہے شرم ناک بات ہے میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں میں نے اس کا پورا ساتھ دیا اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ اپرائیٹ جج ہے میں نے اپنی پارٹی کو دفاعی کیا میں نے برانہ سے لڑائی لڑائی کہ نہیں یہ غلط کر رہے مجھے نہیں پتا چاہ یہ آدمی بتاؤ مال ہو گا یہ اس طرح سے تباہ ہوگا یہ ملک کو دبا کرنے کی کوشش کرے گا یہ ادریہ کو دبا کرے گا اندر سے میں تاریخ کے کسی حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے لیکن مجھے خدا معلوم نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح بکھے گا کس طرح اپنے کانشنس کا سودہ کرے گا کس طرح پرموڈ کرے گا بھور کروسنگ کو سکسی تھی ایک کیا ضرورت تیس کیس سننے کی دو ساتھ سے پڑھا ریو پیٹیشن تم تو جانے مالے ہو پندرہ دن میں تم جاؤ گھر اپنے اگلا چیف دستس آئے گا پھر لگایا گا اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑھی ہے یا تمہاری عمر کا ضابہ ہو جائے یا تمہیں جالی کورٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے تا کہ تو پدلیا کو چلنے نہ دو آئین کو چلنے نہ دو بھول جاؤ تم جیسے بڑے آئے اور چلے گئے آج کسی کو شیخ ریاض یاد کسی کو نہیں کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا قاضی تمہار ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کچھ سالوں بات تو اپنے چہرہ نہیں دکھا سکھو گے بلکہ پوری طور پہ رہ بات چہرہ نہیں خاص سکھو گے تو میرے بھائیو یہ ہم لوگوں نے یونٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ تحریک چلانی ہے اور اس وقت تک جب تک کہ یہ جالی آئینی پیکج جس کا مقصد عدلیہ کی تباہی ہے یہ واپس نہیں ہو پارلیمنٹ ہے میں ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی تم وکیل ہو کر آئین کے محافظ ہو تم پارٹی کے ملازم نہیں ہو تم آئین کے وجہ سے اس جگہ بیٹھے ہو میں نے بن کے اب غدداری کروگے اپنے آئین کے ساتھ کروگے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس آئین پیکج کا ووڈ دیا اس نے آئین کے ساتھ کھل کھلا عزداری کی ہوگی وہ آرٹیکل چھے کے تحت سب ورشن آف کونسٹیوشن کا ملزم ہوگا اور اس کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آئین کو سب ورڈ کیا ہے میں پھر بھی ان کو کہتا ہوں کہ وکیلوں کا ساتھ دو وکیلوں کی سوچ کا ساتھ دو آئین کا ساتھ دو عدریہ کی آزادی کا ساتھ دو پاکستان کو پاکستان کی فیڈریشن کو بچانے کا ساتھ دو نہ کہ اپنے آپ کو نمبر میں تبدیل کر دو اتنے نمبر ہوگئے اتنے کو اٹھا دیا اتنے کو لالج دے دیا میں امید کرتا ہوں ان مقلہ سے جو پارلیمنٹ میں کسی پارٹی سے بھی ہے وہ پہلا اور سب سے اہم چیز آئین کو سمجھ کے آئین کو بچائیں گے اور آخر میں میں ایک اور اپیر کرنا چاہتا ہوں سب بار ایسیسیشن نے جنرل ہاؤس کیا اور اس کے بعد دیمیسٹریشن کی میں ہر بار اس ایسیسیشن کے ذریعے ہر بار ایسیسیشن کو اپیل کرتا ہوں کہ ہر تھرس دے کو جنرل ہاؤس کر کے اس سو گول آئین پیکیج کو مسترد کریں دیم کریں اور دیم کریں تاکہ تب ہی یہ ملک بچ سکتا ہے اگر آئین بچا تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بنگون ہوں آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے ہیں اور آپ انشاءاللہ تعالی جس تحریک کو لے کے آگے جا رہے ہیں وہ تحریک پاکستان کی آئینی تحریک ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس حالت میں پہنچا دیا ہے ان مقصود قوتوں نے ان سے آئین کو بچانے کی چھڑوانے کی ایک بڑی اہم تحریک ہوگی اور اس بارے میں اسلام بات ہائی کوٹ کو بھی سوائی جو چیف ہے اس کے بارے میں ہمیں بڑے تحفظات ہیں واقعی سبریم کو جو اسلام بات ہائی اور بات ہائی کوٹ کو بھی سلام بات ہائی کوٹ کے ججز کے طور پر اور انہی کے سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آئین کا تحفظ کرنا چاہیے اور پیسلے بہادری سے کرنے چاہیے کسی سے ڈرنے کی خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ان جنیلوں سے مت فوجی بھائی خلاف ہوتے ہیں سعید ہو جاتے ہیں کتنے ہمارے جو ہے بلیس والے سعید ہوتے ہیں ان ٹیروریس کے ہاتھوں میں اب وہ ٹیروریس کے خلاف تمہیں آئین نے مقصد دیا ہے تمہیں پڑی ہوئی سیاست کرنے کی اور خدا رہا چھوڑو سیاست کو جا تحفظ کرو قوم کا تحفظ کرو قوم کے حقوق کا تحفظ کرو اور چھوڑو یہ جو اپریڈکل انجنرین کرتے ہو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا ممنوع ہوں کہ آپ نے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ